الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الرسل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلا آلیه وآسحابه اجمائیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین صدق اللہ مولانا العزیم سبحان ربک رب العزیم اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین یا رب صلی وسلم دائم سبحان رب العزیم ورحمدللہ رب العزیم ورحمدلہ رب العزیم انتحائی قابل صد احترام بزرگ محترم پیکر اخلاص ہار دل عزیز سخصیت محترم جناب شہادت علی بٹی صاحب سٹیج دے تشریف فرما معزز محترم حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگو دوستو عزیز بھائیو میرے بہت ہی قلبی عزیز عزیزم محمد طیب بٹی صاحب محترم جناب محمد زکاولہ بٹی صاحب انا حضرات جی پیار بری پر خلوص دعوت دے دین دی نسمت نال ایک مرتبہ زندگی نے وفا کی تھی اور پھر تو اڈی میری ملقات ہو گئے اور آج خالص ایک پروگرام کہ میں مبارک بات دین رستے آئے یقیناً آج ساڑھے بزرگ حافظ میدیس سندی روح بڑی خوش ہوئے گا کہ انا دے دل دی خواہش کہ میرا نواسہ حافظ قرآن بڑھ جائے اللہ نے ساڑھے اس عزیز حافظ احمد صاحب توفیق بکشی کہ اے تیس پارے اپنے سینے دے اندر محفوظ کرن وچ کامیاب ہو گئے اس عادت نہ دولت نہ مل دیئے نہ حسن نہ مل دیئے نہ ذات پات نہ مل دیئے نہ عودے نہ مل دیئے اس عادت قسمت نہ مل دیئے اور اللہ دے کرم نہ مل دیئے مبارک بات میں اس دیکھنے سارے حضرات پوری فیملی لوگ پتہ نہیں کوئی عودہ مل جائے تھے عودی خوششگی کی کر دی لے جبکہ اللہ کوئی کرم فرمایا تھے اللہ دا شکری آدھا کرنا چاہیے تھے بجائے اس دن کے آدمی اللہ نے نراز کرے کائنات دے اندر حافظ قرآن تو بڑی ڈگری کوئی تھوڑے بندے بولے ہو بے شک چلو جنہوں شاکے ہو نہ بولو باقی بے شک بولیں اس تو بڑی کوئی ڈگری نہیں سب تو بڑی ڈگری ہے کہ بندہ صدر بن جائے چیف آف آرمی سٹاف بن جائے ساڑے ملک دیاں تین ڈگری ہیں بڑیانے نا وزیراعظم ہو گیا یا صدر صاحب ہو گیا یا چیف آف آرمی سٹاف ہو گیا یہ ادھو تک انہ کل ڈگری کم دینی ہے جدو تک یہ ریٹیر نہیں ہوں گے ڈاکڈر علیوی صاحب انساء لان قریب جا رہے نے وہ مکھیاں مارن گی صاحب کا صدر بن جان گی میں کوئی شیست گل نہیں کر دا بعد ہے میرے کوئی گل نہ پہ جائے آج کل ہفتتے بڑے نسیاست دا میں مثال دے رہے نسیاست تونوں مبارک ہو گئے لیکن حافظ قرآن اللہ نے جڑی ڈگری دیتی ہے نا اس قدی ریٹائر نہیں ہونا اگر حافظ قرآن قبر ویچ بھی چلا جائے پھر بھی ہو دی قبرت لے کر آنا حافظ محمد مہدی حسن یعنی قبر دے ویچ بھی اس ڈگری کا ایک ڈگری لا زوال ہے اس جیسی کائنات جو اور کوئی ڈگری نہیں باقی ڈگرییاں بندہ دو نمبری نالوے لے لیں دیں میٹرک پڑھے ہیں تو اس کے بعد ایم اے دی ڈگری لے لیں پانچ سال ایم اے لے رہا تھی جو بعد درخواست دیتیوں نہ کہہی تھی یہ لیسی تھی پانچ سال تنخواہ لے گیا دو نمبری نالوے لیکن حافظ قرآن ایک کوئی یہ لے ڈگری نہیں نہ کوئی یہ لے ڈگری لے سکتا تو عزاز اللہ پاک نے بخش ہے تمام پنڈ والے ستاسی والے مبارک بات دے مستق اور اللہ اس بچے دی زندگی برکت دے اللہ انہوں قرآن محفوظ رکھنے توفیق عطا فرمائے آمین درہ اجی کیسے ڈگائی اور اللہ حافظ دے درجات نو بھی بلند فرمائے اور اللہ آج دی قرآن دی برکت نال ساڑے بٹی صاحب نو بھی صحت اکاملات آفرمائے تو قرآن کریم دی جس آیت دا حیثہ میں اطلاوت کیتا ہے اس وچ اللہ نے فرمایا میں قرآن رحمت بھی بڑھائے تو میں قرآن شفاہ بھی بڑھائے اسی بڑے خوش نصیبہ ساڑھی قسمت دا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں حضور دی امت دا سانو جڑا نبی ملے وہ بھی رحمت ہے جڑا سانو اللہ نبی دیتا ہے وہ سرطلہ کے پیرہ تک سراپہ رحمت بھی شفاہ بھی میری آقا رب نے نگامہ وہ دیتی یا نہیں نکر کے رحمت بری نگامہ بے کھانت بھی مارا شفاہ مل جان دی قرآن بھی رحمت نبی بھی رحمت قرآن بھی شفاہ نبی بھی شفاہ قرآن بھی اپنے انو کلہ نے شڑ دا تی نبی بھی اپنے انو کلہ نے شڑ دا حضور دیف صحابی قجرے میں انہ دا نام حضرت جابر بر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر دی والد محترم جڑی حضرت عبداللہ صحیح او غزبہ او دی شہید ہو گئے اس بڑی گھر سڑنے علیہ آج میری کوشش ہوئے گی کہ میں سو کھیجی تقریر کر آگا غزبہ او دی حضرت عبداللہ شہید ہو گئے نو بیٹیاں سن حضرت عبداللہ دی حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے دیکھ دے باہر آگیا بیانہ سوال نہیں پہی یہاں فیملی چلانی پہی جدو اچانک کسی دی سیر تی باہر آجائے چکڑنا بڑا اے پگڑی جلی مجھرگان دے سیرت رکھی یہ اے ہی چاہ سک دے جدو یہ کسی ہور دے سیرت آئے گی پھر سوچے کبھی ایکی میں چکی دی لوگ دستار سمجھ دیں میں پاڑ سمجھ نہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے آپ کول جڑا پور سی نہ ہو جرہ کمزور سی ماد سی مات سی غریب اندیا سواریاں بھی انجدی اندیا گریب اندی سیکل بھی کسی برداشت نہیں اندی پرادو والا ہو دیتے دھوان شو پاک لنگ جان دائے پھر ہارن مار دائے ہارن دین کتے جان اتریا گریبان پکڑیا ماں بیڑھ ایک کر دیتی دو چندہ مار دیتی لیکن یاد رکھو مظلوم دی آ کھلو بچے کرو مظلوم دی بدو آ کھلو بچے کرو انجدو دلو آ کردے میں اللہ دار اس کم جان دے ایک اللہ والا کپڑے دھو رہے جنہ دو بیا لکم کردہ سی میاں بیوی کھلو گجرے اپس گپہ مار تے جار سن اللہ والا دو بیا لکم پیا کردہ سی کپڑے چاہ چاہ کے چھنڑ رہے سی ساپ کر رہے سی اچانک پانی دے چھنٹے اڑے عورت دے کپڑے پہ گئے تے میاں صاحب بزار تو ایک بندے نے تازہ گرم 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 پیالا 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 مرضی تیری کدھی دودھ پیلانا کدھی تھپڑ مروانا پھر اپنے کام لگ تھوڑا جہا دور گئے جنہ تھپڑ مار پیٹ ایسی درد اٹھی وہ قلدیا کھان لگ دیا عورت سمجھ گئی بابے نے قیمتی جملہ بولیا بابے بڑے قیمتی جملے بول دے بابے نے کہا خطر میں کوئی نراز نہیں ہویا بس تیرے کپڑے خراب ہوئے تیرے خام میرے کل بدلہ لیلے تیرے میں تھپڑ لگے میرے یار تیرے کل بدلہ لیلے میں کوئی لاوارس تے نہیں سا اے غریب لاوارس نہیں ہندے انہ دی ڈرک پر جدو سنو دے نا رب تیرے دا کلی دا کخ نہیں بچ دا پھر انہوں کوئی وزار سدار بھی بچا سکتی رب گرے بان تو پکڑ کے گلی و جلی لو خوار کر دے باقی صحابہ کل تکڑیاں سواریاں سن گھوڑے بھی اچھی کونٹ بھی اچھے میرے محبوب علیہ سلام کافل تجدو واپس آن لگے نا حضرت جابر جس سواری پیچھے رہ گئے کمزور تھی بڑا ہوت تھی واؤ میرے محبوب تیری رحمت تو قربان جان حضور نے فرمایا اے ابو بکر اے عمر آرے عثمان آرے علی آرے فلان آرے فلان آرے حضور فرمایا جابر کتے نہیں سمجھا یہ تو غریب صحابی فرما ابھی جابر تھی سواری کتے کتے رہ گئے رک جاؤ رک جاؤ سارے رک جاؤ میرا یار جابر نہیں آیا صحابہ کھنا کہ یار رسول اللہ سواری بڑی کمزور رہتے ہوتے پیچھا رہ گیا رحمت والے نبی نے اپنی سواری واپس موڑ لیں لشکر کھڑا تا کیتا جابر وال جا رہے میں اپنے یار نو لہے آہا اللہ جو بڑی کبولیت تیرے نبی نے فرمایا ختم قرآن دے موقع تے دعا مقبول دی آنے میں اللہ کل قیامت اردن امال دے ساڑے پلے این کچھ نہ جتو روک لین نہ فرشتے کہ حضور جنت ہوئے تو واپس کہیں ٹھہرو ٹھہرو میں اپنے کنہ کاران لئی آم ربہ نو سارے نام آجائے جنہ دعا پسند آئیے سبان اللہ میں پسند آجائے توڑا اور دور نہ دے بھائی اے نوجوان شہدہ دیوار چھڑ دیں میں بڑی دعا دیں گا غیر اللہ دا سارے چھڑ کے اللہ دے سارے ہو جائے تو اڑی کمر جھونے درد ہو گئی تو کشمیر فتح کرنا میرا پتر آگے ہو جائے شہباز ماشاء اللہ آو بیٹا آگے آو شہباز 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 بھائی شہباز دعا تُسری اولی اولی پیچھے آٹ جانے اور آگے ہو میرا اب آئی جن آگے ہو جی شہداد شہدر آلے بھائی میں نظر آرہے ہے بھائی قیامت والے دن کوئی کم نہیں آئے گا حضور نے کم آنے حضور مانے زیادہ خیار رکھ دے حضرت جابر رضی اللہ تعالی پیچھے رہ گئے آپ نے کہا جابر کی گا لے اگر خلش کرنا لو پیچھے رہ گئے ہیں میں تیرے انتظار کھڑا رہا آخیر میں واپس آنا پہ حضرت جابر تی یک چوانسو آگئے تی روک کہ کہ یا رسول اللہ اے میرا اونٹے بڑڑا اونٹے بلکل تھک گیا اور میں سوچ کہ سمان اپنے کندیت رکھ لینا تو انہوں جنگل چھڑ دینا اور میرے کامدہ نہیں حضرت نے چھنڑا نہیں چھنڑا نہیں آقا تردہ ہی میں کی کر انہوں سبانہ تردہ توجہ کر تردہ صبح اللہ پہ نکل آئے حضور نے اپنی لاتشی تھوڑی اونٹ دی پیٹ ماری تردہ نہیں آئے آئے میں جو کسی جانور نکوان یعنی میں ماجن واقع دودھ کیوں نہیں دن دی لوکہ کھڑھیں انہوں ہسپتال لے جاؤ ماج سن دی آپ مشہور نہ کہ ماجن جگہ بین وجان ماجن کی پتہ میں کون کی کہہ رہے لیکن جی اللہ نہ تلق ہو جائے نا ماج سمجھ جان دی مجی 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 دو دن دی 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 تی ہے مجی کان نیج کوئی شاہ صاحب گل کی تھی کٹا چھوڑ 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 مجی ہلی نا دو دی شاہ بھی دم دس آئے مہربان نہیں کرے آسان ہر پرابلم ہن دے آسی پٹھے دم کر گئے آٹھا دم کر گئے آسی ساڑھی مجی من دی نہیں شاہ صاحب نے کہا میں کوئی دم نہیں کی تا میں دیکھ کان چاہ نہیں مج اللہ پیدا کی تا مخلوق دی خدمت واسطے یا اپنی ڈیفٹی نہ دی تی راب نو لے خا دے لی سے اللہ مج سمجھ گئی کہ میں راب نو حساب نہیں دے سکتی حضور میں کر گئے لہو جی اٹھ دا بڑ آف بھی ختم اٹھ دیا تکلیف آف بھی ختم اٹھ جوان ہو گیا اٹھ جڑا چل دا نا اس دوڑ نا شروع کر دی تا ہن میں نظریات آدمی کوئی دی کند تے تیب بھائی حضور آپ نہیں شرف اینج کر کے اپنی لٹھی رکھ چاہ او سب تُو اگے لنگ جان دا تے جدے موڑے آتے آپ نبی چڑ جائیں جدے کند آتے حضور آپ پیٹ جان بھلا او اگے کیوں نہ ہوئے کوئی مال لال جمع جڑ صدیق تو اگے لنگ جائے اگ دم اکلش کر جارے کافلہ جارے اگے حضور پیچھے حضرت صدیق اکبر پیچھے صحابہ حضرت ابو دردر رضی اللہ نے سوچیا کیوں نہ ہوئے کہ میں حضور نے پیچھے پیچھے آیا انہیں حضرت ابو بکر صدیق درمیان جنہیں صدیق انہوں پیچھا جا کی آپ حضور نے پیچھے ہوگئے کیوں یہ حضور پیچھا بکیاتے حضور نے کونی بار کے کیا ابو دردہ پیچھا ہٹ میرے تو بعد صدیق کوئی کانڈ نہ کرے اللہ اپنے محبوب علی شراط و السلام نے پرمایا ہے تیرے بعد ابو بکر بکے میں ابو بکر غار میں ابو بکر بزار میں ابو بکر بدر میں ابو بکر اہد میں ابو بکر خیبر میں ابو بکر زندگی میں ابو بکر نبی تو بعد مسلط بھی ابو بکر کل قیامت والے دن رابط کول نبی نال جان والا بھی ابو بکر جو نبی کے دل کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو نبی کے دل کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو گھبرائے نہ پشتائے اسے صدیق کہتے ہیں جو ساپوں سے ٹکر آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں آیاں ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں توجہ ہے توڑی جزاک اللہ تُسے اُن پیر بھی ہو صرف بٹی صاف نہیں ہو اللہ ہون تُن پیر لوگ پیرانو دین دین پہلے بگے دیو تُسا پیر میں شبیر جزاک اللہ انگلی گلبہ دے کریں اللہ تنسیت عطا فرمائے ایک ادن احترام بڑے ہیں دا احترام میرے مزد سامین میرے آقا نے اینجی کر کے اُنٹ دی کندھتے کھیچ کے نہیں ماری میرا نبی رحمتیں میرے آقا کسی تے ظلم نہیں کر دے تے کسی تے ظلم ہون بھی نہیں دین دے کوئی یتیم روندہ ہووے میرا آقا بے قرار ہو جان دے کوئی مشکین روندہ ہووے میرے آقا بے قرار ہو جان دے نے کھیچ کے میرے آقا نے نہیں ماریا اپنی پیار نال لٹھی وہ دی کندھتے تھوڑی جی ٹھوکر لگائی ہے اُٹھ سمجھ گیا میں نو سمجھان والا آ گیا ہے میرے نار رحمت دا معاملہ کرن والا آ گیا ہے اے یو بجائیں ایک اُٹھ پاگے لو گیا جنہوں ایسی کہنے ہلکا ہو گیا صحابی کہن دا یا رسول اللہ میرا اُٹھ قریب نہیں جان دین دا میں گریب آدمیان میرے مزدوری کرنوستے رکھے ایسی اوہ بیمار ہو گیا ہے پاگے لو گیا ہے آقا فرما دنے میں نو لے چلو حضور آگے باغ دے دروازے تھے کی تے گیا ہونٹ آقا انہوں ایسی باغ جو تاڑیا ہویا ہے باروتا لالایا ہویا ہے آقا فرما دنے ذرا دروازہ کھولو دروازہ کھولیا گیا آقا اُٹھ والے ٹرپے صحابہ حضور دا بازو پکڑ لیں دینے آقا جانوارے پاگے لے ہلکا ہویا ہے کٹنوں پہندے فرمایا سیڑتے ہو جاؤ میں ہی پاگلا نو ستہ کرنایا ہو میں ہی پاگلا نو ستہ دیرہ لانایا ہو جرا میں نو اگے قریب اولین دے ہو اُٹھ نے دروازہ کھولیا میرا غم خارا گیا میرے دکھ لیے دکھ دکھ سڑن والایا گیا دروازہ کھولیا ہے حضور آپ آئے یا اللہ جڑا بندہ کچی سبان لکاوے ناجرات خوابج حضور دا دیدار ہو جائے میری عادت نہیں کہ میرے دستان کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے پندرہ وی دن ہے تو میں آپ جس طرف ہاں میرا گلہ تقریبا نوے فیصد بند ہے تو میں گزارہ کر رہے ہیں تو ہڈت ٹھیک ہے نا اُٹھ نے دروازہ کھیا دروازہ کھیا میرے وال میرے وال میرے وال میرے وال میرے والوے کو مہمان آ رہے ہیں بھائی گل سنو پاکستانیوں تو انو ایک وظیفہ دستا پاکستانیوں نے ایک وظیفہ دست دینا بھائی جڑا کرسی دے بیٹھووے نا انو جھٹ باہ لیندے کرو جڑا کرسی دے بیٹھووے نا چار دیڑے پاندے کرو تو ساں جڑا پارو آوے اونو بیٹھو جڑا کرسی دے بیٹھووے ادھر بیٹھ دے ہی نہیں دے مول کھانڈ مانگی دے ہونی حضور آپ آئے حضور آپ آئے تو دل جگمگ آئے حضور آپ آئے تو دل جگمگ آئے ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے تو دل جگمگ آئے یا دیموں غریبوں پہ کیا کچھ گزرتی مسیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا حضور آپ آئے حضور پڑو سارے حضور آپ آئے تو دل جگمگ آئے فرنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا غریبوں یتیموں پہ کیا کچھ گزرتی مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا حضور پڑو سارے حضور پڑو سارے تو دل جگمگ آئے آقا نے جدو وکیا اونٹ حضور والچل پیا آکے بجائے کٹن دے گردن حضور دیاں قدمت رکھی گردن حضور دیاں قدمت رکھی آئے 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 تے اپنے دکھڑے سنانے شروع کر دی تینے حضور نے فرماید مالکنو بلاؤ فرماید اوٹ تری شکیت پیا کر دا ہے یہ کام زیادہ لیں دے تے پٹھے تھوڑے پاندھے آئے اچھا اللہ تعالیٰ کدھی کہہ سکتا ہے نا بجیڑے کام بستے تنو بھیجا سی ٹکر زیادہ کھانا ہے نماز تھوڑی پڑنے اللہ پوچھ لوے اگر کی جواب دیں آسانیاں میریاں نعمتاں میریاں استعمال کریں تے نماز باستے کم ہے میرے کوئی ٹیم نہیں موبیل باستے ٹیم ہے نماز باستے نہیں فیس بوک باستے ٹیم ہے نماز باستے نہیں شیاسی تفسر باستے ٹیم ہے خبر آما دیکھن لی ٹیم ہے نماز باستے نہیں اللہ نے کی جواب دیں بے کو ٹیم نہیں سا کسی باپے لیا کہ ازی تیرے کو نماز دا ٹیم نہیں تیرے کو نماز دا ٹیم نہیں نہ ٹیم ونیا آج ٹیمیں جد ٹیم والے خس ٹیم لیا وقت کر سیں کیا آج ٹیمیں ٹیم 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 talkin ٹیم 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 اندر آجا ہوا سمجھ گئے ہونے ہو ایک کوئی جاتے جن حضور آمنہ دا لال کہندے میں کہ مات دے فرشتہ نبوے تے کھڑے ہو کے دستک دے کہ پچھ یسی سنے ہو جی اجازت دے ہو تے اندر آجا ہوا تے سارے سمجھدار بندے بیٹھے ہو معصوم فرشتہ نبی دے گھر دبردستی نہیں جا سکتا بس میری سمجھو میری تقریر قبول ہوگی دو گل بندے دو بندے گل سمجھ گئے ہیں معصود پرشتہ جڑا کسی کل نہیں پشتا اوہی نبی دے گوے تے کھل ہوتا ہے تو اگو امہ فاطمہ پہ فرمان دیا نے نہیں کھولنا ابوہ کھڑا رہا کھڑا رہا نہیں کھولنا ابو اور ہم کر رہے نہیں تھوڑی دیر دے بعد مڑ بوہ کھڑکایا سیدہ فاطمہ بناتا ہے انہوں نہیں یا کیا ابو اور ہم پہ کر دی تھوڑی دیر بعد پھر بوہ کھڑکایا اس کھڑک مال حضور دیا کھا کھولیاں امیشہ دی گودج حضور سر رکھی ہویا بیٹی کون ہے کی گلے ابو پتنے صحابی ہے کہ اے رابی ہے بار بار بوہ کھڑکا دا ہے اندر آن دی اجازت منگ دا ہے حضور اپنی بیٹی نو پکڑ کے گودج لٹا کے متھا چم کے آنکھ لگے دیئے نہ اے صحابی یہی نہ اے اے رابی یہی ملک الموت اے دنائی ازرائیل تیرے ابیدی رب شان بنایئے جو میں اجازت نہ دے وہاں کیامت تقبوت کھڑا رہا سی اندر ناس اے تیرے ابیدی شان نبی دے گھر کوئی زبردستی نہیں جا سکتا پھر من شدیق نبی دی مردی نال اندر گئی اے عمر نبی دی مردی نال اندر گئی زبردستی کوئی نہیں جا سکتا ہمیں کچھ جائے زبردستی قبضہ کر گئے جنت بھی بھلا کوئی قبضہ کر دائے یہ جنت ہے کیونکہ کسی دے فلاٹ نہیں ہے جو کوئی قبضہ کر دائے ہون توجہ کرو اگلا جملہ کہیے ایمان تازہ ہو رہے کی نہیں ہو رہے حجیٰ تیمہ بزرگان کی فرمائش علیہ پاس سے آمانے حجیٰ تیمہ موڑ پہ بننا میرے معبوب علیہ الصلاة والسلام آپ نے اونٹنوں تھوڑی جائی لٹھی ماری پھر او اونٹ سب تو اگے لنگ گیا ہون اگلی گھر سونا حضور فرمان نے جابری اوٹنوں ذرا جال کے رکھ سادہ بھی خیال کر ہر 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 ہون میری ریز کون کرے میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جھلے سنو خون حضور دے کول آگے آتوجہ رہے حضور حالوال پشتے پہنے ویچنے اوٹ او سا کہ یا رسول اللہ ویسے میرے چھوٹے چھوٹے بینڈ پر آب بچے ہیں بینڈ پر آبی ہیں میں ویچنے تا نہیں یہ تسی ویسے رکھ لو فرمایا نہیں موف تا نہیں رکھو توڑی ایک سیت اجازہ نہیں دیندی تسی جا سکتے موف تا میں کوئی نہیں دینی پیشے میں نے لیندہ تسی ویسے لیا جاؤ حضور فرماڈ لگی واب بھائی واب جابرتن پتہ نہیں میرے ایک ایک عمل سنت پڑ جانا ہے جی میں اج بدر منیر نے موف تشاہ لے لہی تے پیر تا مڑکوئیوں موف تلہی سن پیران تے اکڑا بہانہ لاب گیا بھائی حضور نہیں موف تلہ لہی ہجرت والی رات بھی حضور نے دو اوڑنیاں پیش کی تیا تے حضور نے فرمایا پیشے دس یعنی کیا حضور دی رومت اوڑا کیا کہا فشہ کتنے پیشے اندھوڑنا انہوں نے ہوئے گا کہ چھ ست دن آراندہ فرمایا دا لیلہ چالی لیلہ ایک روایت دس سے ایک روایت چالی اوڑا کہاں ہو گیا لیکن شرط دے ساں مدینے جا کے اوہ نووک تو جھونے لیلو فرمایا ٹھیک کہ مدینے دے دی انہوں نے حضور نے گھر دے حال حوال کہیں پشدین صحابہ دے فرمایا بھی جوان نہیں ہے تیرے اندھر ماشاءاللہ شادی پھر اپنے کسی جوڑ دی خاتون دال تو کیتی ہونی ہے نا اوہ سا کہنے یا رسول اللہ بیوہ عورت تھی میرے گا لوگ عمر زیادہ ہے اس اندھر میں شادی کی تھی حضور فرماڈ لگتی جوان عورت نہ لکنی کی تھی کواری عورت نہ لکنی کی تھی اوہ سا کہنے میرے یہ نو بینہ نے اگر میں ایو جی عورت لیا دا جوان کوئی تو اس میری بینہ دا خیال لائے رکھنا میں تجربہ کار خاتون گھر لے آیا تاکہ میرا چلہ بھی چل دا رہے تو میری یہ بینہ بھی بس دیا رہے آیا کتنا بینہ دا خیال سی جار آپ اسی بیٹھے ہیں اسی کڑا بینہ دا خیال کرنا ایتھے پسٹر رکھنا تکنا کار دس خط دے ساری جداد میں انہوں زبردستی جداد لے لڑی تو مڑ پر ہیں پنجائے تھی بیک اکھنا میری بین میں انہوں ساری جداد ماف کر دیتی وہاں ہو یتیما تکی بابی یدوینے یقین جانو زندگی جان پتر پتواری صدوچہ میرے کلنگو اٹھا لگ والا بعد ایک کدہ بینہ تنو زلیل آئے اللہ فرماندہ جڑا کبر زلیل ہونے ایسی ارکتوے کے گبابا بولے اسے قیدیاں لئی تو اس این چپ کر کے ہو جی میں میں توڑا نہ لائیں دا بیٹھا دیاں لائیں پر دیسوے بابلے دیاں لائیں اے دیاں لائیں اے دیاں لائیں پر دیسوے بابلے دے پتران لائیں جگیرہ اے چپ رینہ مو کج نہ کہنہ اے دیاں دیاں تک دیرہ اے چپ رینہ اے مو کج نہ کہنہ اے دیاں دیاں تک دیرہ اے چپ رینہ اے چپ رینہ اے چپ رینہ اے چپ رینہ اے دیاں اے دیاں اے اے coconut تینا ہوڈ نیماریاں بیڑا بیڑا جس پھین دا وریر Kak اوہی اس دنیا توں کی لینہ اے دکھیے دیگل دکھیاں سندا تے سکھیے نوں کی خبران سجن جینا دے دور جاندے نے اور اوہ نویک کے قبران آقا جی میرا والد گرامی اوہ دے میدان شہید ہو گیا اور کرزہ زیادہ سیرتے چڑیا ہویا سی اس واسطے میں ایک بیوہ خاتون اور شادی کی تھی ہے آقا نے گھر دے حال وال پتہ کر لے فرنہ جابر بڑیا مہینیاں بعد مدینے جاوان گے ہر ایک دی بیوی تکیے لائے گی کلین بچھائے گی اپنے خاندہ استقبال کرے گی جدو تو جائیں گا گھر تکیے بھی لگے ہونے نے کلین بھی بچے ہونے نے خوشبوہاں چھڑکایاں ہونیاں نے حضرت جابر روک کرن لگے آقا جی میرے کھولنے پیسے کوئی نہیں میرے گھر دی حالت رکھا مزور ہے کدو تکیے آئے کدو کلین آئے کدو خوشبوہاں آئیاں آقا ساڑے تے گھر دا گزارے یہ بڑا مشکل ہوندے باپ سیرتے ہوندہ سی اللہ پاک کرم کردہ سی باپ تے جان تو بعد پھر اے میں ہی تے زندگی دے حالات پیدا ہو گئے نے کن والکند باپ مرے اے باپ مرے شرننگا ہو بے تے بیر مرن کند خالی ماما باج محمد بخشاہ اے کون کرے رکھ والی بندہ پر ہی ہوئی کہہ سکتا ہے تر گئے یار محبتہ والے تے نال ہی لے گئے ہاں سے دل نہیں لگ دا یار محمد تے جائیے کےڑے پاسے کوکے عیدہ تے اے عیدہ تے شبراتا آیاں تے سب گرانو آئے اے 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 محمد بخشاہ جیڑے ہتھی ہیں اپ دفنا اے اے نہیں آئے محمد بخشاہ جیڑے ہتھی ہیں اپ دفنا اے کیونکہ اجلا تو نے روگ پرانے آج دے نہیں درجامن جد باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اجلا تُو نے روگ پرانے آج دے نئی در جامن جد باپ تے موڑ کے لب دے نئی موڑ کے لب دے نئی پتر بھاوے لکھ جہان تُو مندے لے ماں پیوہ کھن سارے جگتو چنگے نئی پتر آنکھا تیر گھر پیچھے لگ دے نئی در جامن جد باپ تے موڑ کے لب دے نئی موڑ کے لب دے نئی باپ مر تے سارے ہاؤس لے دے جامن پتر تھی آنکھا تھی آنکھا تیر گھر پیچھے لگ دے نئی در جامن جد باپ تے موڑ کے لب دے نئی کھارویت کوئی خوشبوش کوئی نہیں ہونی تر کوئی نہیں مشک کوئی نہیں پیسے لگ دے نئی حضور حالات سن دے گئے نال لال تُر دے گئے توجہ رہے مدینے پہنچے اللہ توانو بھی مدینے لے جائے جنہ جانا آمینو چکو پھیر کھو میں کے شعر پڑے نے تڑی تقریبا لوگ دیکھاں جو آنسوں سی ماہ کیا ہو سکتا ہے کوئی ہنجو میرے کا ماہ جائے مدینے پہنچے گڑا مدینہ ساڑھے اکابرین فرماندے نے کہ اللہ پاتھ اکھنا جنت چاہید ہی ہسی جنت دیکھاں گے یہ جنت مدینہ نہ نہ ہویا ہسی کوئی نہیں لینے جنت وچ مدینہ نہ نہ ہویا ہسی کوئی نہیں لینے تجل اللہ کہاں مدینہ چاہید ہے ہسی کہاں مگا ٹھیک ہے کیوں جنت وچ مدینہ کوئی نہیں مدینہ وچ جنت ہے ہولی بھولے ہولی بھولے ہوئے اے جنت تجھ میں خور و قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں خور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا کے ضرور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں خور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا کے ضرور رہتے ہیں پر آہ میرے دل کا تواف کرتو میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل میں حضور رہتے ہیں کیونکہ میں اگر مدینے کی میں اگر مدینے کی ہاں کا ذرہ ہوتا میں اگر مدینے کی ہاں کا پڑھو سارے میں اگر مدینے کی گل سنو میری گل سنو میری اسی گھر بیٹھے ہوئیے پیریتے بیٹھے ہوئیے خام خائی گال شال مو جوں جیڑی نہیں کرنی چاہیے اگر مسجدی بیٹھے ہیں تو کم ات کم دو گھڑیاں مسجدی بیٹھ کے اس زبان نو حضور کرالیے میں اگر مدینے کی ہاں کا ہاں کا ذرہ ہوتا مصطفیٰ کے تلوے سے ہر وقت جڑا ہوتا یا اللہ جڑا اچھی بولے جلدی مدینے جائے میں اگر مدینے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں اگر مدینے کی خاک کا خاک کا ذرہ ہوتا مصطفیٰ کے تلوے سے ہر وقت جڑا ہوتا ہوتا کبھی تو بزاروں میں کبھی کبھی غاروں میں کبھی تو بزاروں میں کبھی کبھی غاروں میں کبھی عرش آزم پر ساتھ ہی گیا ہوتا میں اگر مدینے کی آج کو گونج پہ جائے میں اگر مدینے کی اور لگ رہے تھے پاؤں آپ کے ابوبکر کے سینے پر لگ رہے تھے پاؤں آپ کے ابوبکر کے سینے پر میں درہ ہوتا دکھا کرتا بار بار سینے کو میں بھی چومتا ہوتا بار بار سینے کو میں بھی بار بار سینے کو میں بھی چومتا ہوتا میں اگر مدینے کی میں بھی نبی میں حسان نات پڑ رہے ہوتے طلحان اللہ میں بھی نبی میں حسان نات پڑ رہے ہوتے وہ بھی سن رہے ہوتے میں بھی سن رہا ہوتا کیونکہ کیونکہ میں تلیا نبی دیا جمدہ میں تلیا نبی دیا جمدہ جمعہ 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 خاک مدینے دی میں بھی راما مل مل بیندہ میں بھی راما مل مل بیندہ جمعہ جمعہ خاک مدینے دی میرے آقا قرآن سبحانہ سبحانہ نارا تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صحابہ سیدنا ابو مکر سیدی مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے ہم سفر حضرت مولانا شبیر احمد اسمنی چلو بھائی سمجھ نہیں جاندی صدیق تے نام تے پچھو تارا کیوں حل جاندی ہے ابو بکر نام ہی کافی ہیں سبحان اللہ اتارا نہیں کم دیاں بڑے بڑے سب کم جاندے چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی چلو بھائی جیڑا نام علی تو سڑ دائے ساڑی نظر دوچ بے ایمان جیڑا نام علی نارا تکبیر تاڑ دار ختم نبوہ مصطفیٰ کے ہم سفر گلی گلی نگر نگر جامع القرآن ہے نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی شانِ صحابہ عظمتِ صحابہ حضرت مولوہ شبیر آمد عثمانی کرے فکرے کرے ساڑ پاسے آوازاں بکینا بارا لکھ میرا بھی لگے یا کرے فکری جس دے دل دے اندر نئی عشق صدیق بلیدہ اووی جان انان تو خالی جڑا دشمن عمر جریدہ اووی کدینا جنت جاسی جنو نئی چار عثمان غنیدہ آدم اووی پکا کافر جڑا نئی حب دار علی دہ آدم اووی پکا کافر جڑا نئی حب دار علی 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 مون سبحان اللہ کو اکی چلی مدینہ پہنچ گئے حضرت جعبے رضی اللہ اوطالہ نوکر پہنچے سمان اتارے آبا پسائے نے آقا اپنا اٹھ لوو میرے پیسے دےو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے پیسے زور بلال جی چالی دینار دے دے توجہ چالی دینار دیتا حضرت جعبیر اینکر کے گھٹلی بدی تھی دور پہ حضور پر وان لگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے واپس آجا جی آقا فرمایا پیسے بھی لے جا اٹھ بھی لے جا پیسے بھی لے جا اٹھ بھی لے جا اٹھ بھی لے جا کرن دشمن کہ اے شاہیا سخاوت اے جا ہی ہو اے منظر اے منظر حضرت اسمان دیکھ رہا سی اللہ کوئی انجدہ بھی لے آوے میں بھی کوئی انجدہ سودا کرا تھوڑے دن گزرے حضرت علی نے زیرہ بڑھنے درکھی ہوئی ہے اے سب کتاب آنچہ ہے شیعان دیا بھی سنیا بھی چکے کوئی ایسی گھل نہیں اختلاف میرے پیر علی نے میرے مرشد علی نے نبی دیویر علی نے صحابہ دے مشیر علی نے بازمیر علی نے صاحب شمشیر علی نے مقدی مقائی ایمان والے اندھے پیر علی نے موڑنے تے زیرا رکھی ہوئی ہے اے پزار والے ہو ہے کوئی زیرا دا خریدار عاملو کرتے ایک سیٹ بیٹھا سی ہو سا کہے لی ادھرا ادھرا کی نوبات آگئی جیرا بیٹھنائیں کہن لگا حضرت علی نے پرمایا میری شادی ہو رہی ہے میری شادی ہو رہی ہے کتے ہو رہی ہے میں جتے تیری ہوئی جی اس بویت علی دلہ بننے ہیں جتے عثمان دو دفع دلہ بن کے گیا ہیں اچھا اچھا فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ قائمہ سائمہ راکیہ ساجدہ عالمہ عاملہ حافظہ کاریہ سابرہ شاکرہ بطول جگرگوش رسول اچھا تیزیرہ کیو بیچ دی ہو جی فرمایا بھی اخر شادی تک خرچت کرنے میں فرمایا ایت ترک اے دیا کنڈیاں گن ایک کنڈی دے بدلے جبل دینا گا بڑی توجہ انہیں ساریاں سونے دیا شرفیاں جڑی بوش بلے سکھا سی درہم دینا حضرت علی رضی اللہ انہوں نے جھولی بھر لیں حضرت عثمان نے زیرہ رکھ لیں فرمایا ٹھیک ہے علی اللہ خوش رکھے تشاءاللہ شادی برکت ہوئے چاند قدم چلے آلی آئے میں چھڑ دنی تکری رہے تھے جڑا علی دی حق جنال بولے او جاوے خدا دی قسم جڑا نبی دی دید حق جنال بولے او جاوے فرمایا علی واپس میرا پید علی میرا مرش جلی واپس آیا کی گل لیں فرمایا آخر شادی ویچ تے نو کوئی سلامی بھی تے دینی اے کوئی توفہ بھی تے دین آئیں کوئی حدیہ بھی تے دین آئیں لہذا علی میں نوٹ والی گل یاد پیسے بھی لے جا زیرا بھی لے جا پیسے بھی لے جا زیرا بھی لے جا اتے علماء نے بڑا جملہ لکھے ہے تبجھو بڑا جملہ لکھے علماء نے کمال دا جملہ ہو کہنے نہیں حضرت عثمان اینج کرنا سی تے پیسے دیونا زیرا کو خریدی سی فرمایا علی مفت خورا نا علی اسی اصلی سی اصلی نسلی سی غیرت مندہ دا ایمان متقیہ دا ایمان بہادرہ دا ایمان مومنہ دا ایمان صدیق عمر دا یار جدا نام سن کے مشرق دے چیرے دے دی دراد اللہ دی اس تے مار کیونکہ ساڑھے حصی آئی حیدر قرار سانو ادلال بڑا پیار اسود پیار تا کی تے بر ملا اظہار نہ کر انکار ہوئے کی فٹکار میں علیہ نو پلیٹ رکھ کسی نے کیوں دیا جدہ کور صدیق ہے اس کول عمر ہے اس کول عثمان ہے اس کول علیہ داری ہے سوڑی رکھ دا داری ہے پیران تو زلفات آئیں اے اخیر علی سونا پڑھ لو سارے اسی حیدر 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 اسی حیدر والے ہاں سڑا پیر علی سونا حضرت علی شیر جلی حق دا ولی بہادران دا امام بطہ کی یاد دا امام آپ نے زرہ مردت رکھی ہوئی ہے اور جولی پیسے نال بھری ہوئی ہے اینج جا کے حضور دی جولی بچ اپنی جولی الٹا دیتی فرمایا علی انہیں پیسے کی تو لے آئے زرہ بکی نہیں پیسے کنے دیتے نے ماجرہ مدینہ دا سیٹھے جنہوں عثمان کہیں دینے میرے بابو بنے انکر کے شرفیاں نال حضور ہاتھ مارن ویچ نال اکھن عثمان آئیت بات جڑا وی عمل کرے تینے کوئی نقصان نہ ہو سی اللہ عثمان دے میرے راضی ہوں اللہ جائے میری بھیدہ کیار رکھی ہے جائے میری علی دا کیار رکھی ہے یہ اجازت ہوئی تھی حضرت عثمان دی شاہ نے چھوٹا کلام آگیا ناجب ضروری ناجب ضروری نقب ضروری ساڑھ لئی عثمان دا حیاء ضروری ساڑھ لئی عثمان دا حیاء ضروری اور توجہ 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 عثمان تیرے دشمن حیاء کلو خالی نے حلالی کہلا من لئی نکا ضروری حلالی کہلا من لئی پتہ نکتے گر پہنچ گئی حلالی کہلا من لئی نکا ضروری ہے عثمان دے موہے تے حسنین کلو دینے ہم جلو پہ لئی دے نال غفا ضروری ہے ہم دل پہ لئی دی نال غفا کون حسن نال پیار نکرے کون علی نال پیار نکرے کون محویان نکرے محویان امیر محویان دمشق رہن دے سی دیکھو نا پیار حسن نال تجڑا بندہ دمشق مدینہ آوے آوے امیر محویان فرمان حسین نو بیرے سلام اور حضرت حسین کی جڑی مدینہ مجھ زندگی گجری ہے نا او مدینہ دیا بچی نو قرآن پڑھا دیا ہے جو قرآن والے سی وہ بندہ کچھ ہے اب یہ دا مدینہ ہے جی میں تھے حسین نو بکھے کوئی نہیں میں نو کی پتہ حسین کڑھا ہے توجہ رہے آپ فرمان لگے کہ جڑا بندہ مسجد نبی ریاض الجنج بیٹھ کے بچی انہوں قرآن بیٹھا پڑھاندہ ہوئے نا او حسین اس ایک دن ایک بندہ آیا انہیں کہ میں شامی چو آیا حسین تنو محاوی سلام دے رہے سی میرے پیر حسین نے فرمایا جھوٹ بولے یہی او شامی چو چلو میں اپنے نمبر بنا لینا امیر محاوی سلام دیتا کوئی نہ مل کے بھی کوئی نہ آیا حسین مل لگیا تھے انہوں کہے جھوٹ بولے ہی انہیں کہ یہ ہون ایک گل ذرا حازم کر لگ آئے فرمایا واوی یا قدیق اللہ سلام نہیں بھیجدہ نال حدیع بھیجدہ ہے نارہ تکبیر بہر اوپر پہ چھا گیا بہر اوپر پہ چھا گیا حضرت مولانا شبیر عبد عثمانی یہ جو کہ خواہش تھی میرے عزیز احمد دی میں خواہش پانی دینے تا جو ہے تو تھاکتے نہیں گئے میں غلط میڑتا ہوں میرے مضو علیہ السلام و السلام فرما اٹھو بھی لے جا پیسے بھی لے جا میں نو بقت توڑیاں خوشیاں دی ضرورت تھے میں نو کسے دے مال دی ضرورت نہیں میرے معزز سامین میں دور چلا گیا ساڑھا نبی بھی بھی رحمت نبی بھی شفا بھی شفا گار سور دے اندر سیدنا صدیق کے قبر بیٹھے حضور نے جھولی دے بھی چھپا گیا اچھا ادھر بستر تے حضور علی سو گیا ادھر جھولی کہ نبی سو گیا آج رات علی بھی سو گیا نبی بھی سو گیا شدیق نہیں ستا سو 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 پیدا ہندہ ابھی علی کیوں سو گیا نبی کیوں سو گیا حضرت علی نے کچھ ابھی سو کیوں کیسے تو اڑے کو لتے کہ امانت سو چاندی آئی پیسے آئی ہور کوئی چیز آئی زافران آئی اگر سو گم ہو جان دا تو میں ہور لے کے دے دوں یعنی سونے دن آلدہ سون آئی چاندی دن آلدہ چاندی آئی پیسے دن آلدہ پیسے آئی تامیس ہو گیا میں کہ شدیق تو کیوں نہیں ستا او سا کہ الی کل مال جی ہو جی ہو ہے سی رحال اللہ سی شید آپ سمجھ گئے ہوں الی کل ہو چیز آئی جی ہو جی ہو ہو جی ہن جی جڑا میری جھولی ویچھے اے دے نال دا اللہ بن Halloween ملاز مزار ملاز ملاد ملاز 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 حضور دے جمال ورگا جمال بھی کوئی نہیں حضور دے خیال ورگا خیال بھی کوئی نہیں حضور دے کمال ورگا کمال بھی کوئی نہیں حضور دے آل ورگی آل بھی کوئی نہیں حضور دے القاب جیسے القاب بھی کوئی نہیں حضور دے اصحاب جیسے اصحاب بھی کوئی نہیں حضور دے ازواج جیسے ازواج بھی کوئی نہیں حضور دے بنات جیسے بنات بھی کوئی نہیں حضور دے حیات جیسی حیات بھی کوئی نہیں حضور دے اعلان جیسا اعلان بھی کوئی نہیں حضور دے اعلان ورگا اعلان بھی کوئی نہیں بیان ورگا بیان بھی کوئی نہیں زبان ورگی زبان بھی کوئی نہیں صورت ورگی صورت بھی کوئی نہیں شیرت ورگی شیرت بھی کوئی نہیں مکہ ورگا مکہ بھی کوئی نہیں مدینہ ورگا مدینہ بھی کوئی نہیں اللہ دی قسمِ صدیق جیسا دو جا صدیق بھی کوئی نہیں عمر جیسا باروک بھی کوئی نہیں عثمان جیسا حیادار بھی کوئی نہیں علی جیسا مہادر بھی کوئی حضور دی دیانت ورگی دیانت بھی کوئی نہیں عدالت ورگی کسی دی عدالت بھی کوئی نہیں حضور دی سخاوت ورگی ہور سخاوت بھی کوئی نہیں سجاعت ورگی سجاعت بھی کوئی نہیں دیانت ورگی دیانت بھی کوئی نہیں امانت ورگی امانت بھی کوئی نہیں مقدم کا یہ میرے نبی تباد نبی بھی کوئی نہیں ماریا سپنے ڈنگ کیتا بڑا تنگ بڑا بیوپورز ملانگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو دی اکھی چوانس ہو آئے حضور دے چہرے تے گرے مسئلہ یاد رکھو اللہ میرے نبی دے وجود تے گندی مکھی نہیں بیند دیں دا اللہ حضور دے جسم پاک دے گندی مکھی اکھی چو نکلانوالا گندہ پانی کی میں پیند دے گا نبی دے چہرے تے ملے صدیق پاک ہجر تیرے آجے ہجر تیرے آجے پانی منگے تے میں کھو ہنوا دے گیڑا گی کر دے سنیا تے نو گود بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا تک کے اچھی جاتے پرید لگائی تے پڑی مصیبت بھاری یار آباد محمد بخشاہ اے کون کرے غم مصیبت بھاری اے توں پہ لی تے سب جگ پہ لی مصیبت بھاری یار آباد محمد بخشاہ آباد محمد بھاری اے سننی پھائی اے حویلی اے بھائی بھائیاں دے پار ونڈان دے تے بھائی بھائیاں دیاں باما سرداد باب محمد تے ماما ٹھنڈی یار چھاں باب سراد تاج محمد تے ماما ٹھنڈی یار چھاں میرے محضر سامین حضور دیاکھ کھلی پچھی عبو بکر روزا کیوں میں نقشہ دیکھنا حضور نے جو اکھیا ابو بکر نظر آیا ابو بکر نے جو اکھیا آقا نظر آئے دمیاں صاحب کہنے جے کی شیدہ یار نامنے تے یار منامن اکھیاں جے کی شیدہ دل دیدن تر سے تے دیدار کراں ون اکھیاں جے کی شیدہ دل دیدن تر سے تے دیدار کراں ون اکھیاں ہاں ابو بکر کی ہو یہی آقا کوئی موزی ڈنگ مہردہ پی ہے ویسے صدیق نو جدو بھی ڈنگ مارے ہیں ماریا موزی نے موزی جے دو لڑیا صدیق نو لڑیا موزی ہے شاہ اللہ اسے نانگ نو بھی نانگ لڑے جدا صدیق نو لڑے ہیں فرمایا کیوں اے آقا اے دیکھو ائی تھے ڈنگ مارے ستاراں ڈنگ مارے ایک ڈنگ نہیں ستاراں ڈنگ مارے صدیق نے پیری نہیں لائے حضور نے فرمایا کتے مارے آقا اے فرمایا پریشان جا لکڑی گا لے میرے نبی نے لواب لایا شفا مل گئی میرے پیر علی دیاں کھا دکھیاں حضور نے لواب لایا شفا مل گئی کٹ سنو قرآن بھی شفا ہے ساڑا نبی بھی قرآن بھی رحمہ تے ساڑا نبی بھی رحمہ تے ایک گل یاد رکھ لو تجڑا مہینہ آ رہے ہیں اے جی اللہ دا مہمان ہے بٹی شاہب جاں ڈیرے تے کو مہمان آ جائے تے کسے چنگے بڑے بھیجے ہوئے تے او واپس جا کر کہ بھئی جی کہ دیکھو لو بھیجے آؤ انہوں نے پانی پچھا ہے نہ چاہ پچھی جائے بھیجن ہے اس کے آخنا میں میں بٹی شاہب سلام کر رہا ہوا میرے مہمان دی چنگی تو عزو کی تھی نہیں اسا آخنا بٹی شاہب چنگا نہیں کیتا مہمان بھیجے آئے شکوا کیتا سو جی رب مہمان بھیجے آئے تے جی مہمان واپس جاکے کہ اللہ کہیں کل بھیجے آؤ جی رمضان مہمان میں شکوا کر دیتا یا اللہ چوک جبارہ وجہ شگرٹ پی رہا سی اس مرہ اعترام ہی نہیں کیتا کہ جی راب دے دربارت رمضان نے شکیت کی تھی نا ساڑا ککھ نہیں جے بچنا کیوں کیامت والے دن ایک بازو قرآن دے حتویت ہوئے گا دوجہ ماہ رمضان دے حتویت ہوئے گا یہ اللہ دے دربارت لے کے جانگے اللہ سی سفارش کرانے ہیں کیوں جی یا اللہ دراتوں میں قرآن پڑھ دا سی قرآن سندہ سی تراویہ پڑھ دا سی اور دن نو یا اللہ روزہ رکھ دا سی رمضان کہوئے گا میری من قرآن کہوئے گا میری من اللہ فرماوئے گا تُو آن دینی موڑ دا جاؤ سی دین و جنتیں لے جاؤ تجھے رمضان دی قدر بھی نہ کی تھی قرآن دی بھی نہ کی تھی کہ پھر بندہ ہزار دانے لے تصویر لے کے پہ جائے وہ تصویریں کوئی فیدہ نہیں دینا کیونکہ تصویر پھری تے دلین او پھری آ تے کی لے نہ تصویر پڑ کے تے پھر پھر کوئی پھر 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 علم پڑھیا تے عدب میں یوں سکھیا تے کی لڑا علم پڑھ کے ہوں 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 چلے کٹے تے کو جینیوں کھٹیا تے کی لڑا چلیا ہوں جاگ بین آدد جم دے نئی باہو جاگ بین آدد جم دے نئی باہو پڑھو جاگ بین آدد باہویں لا لوگوں مرنے کڑ 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 کے ہوں ہوں دلدیاں گیرائیاں جو مبارک باہ دے بے زکاہ اللہ صاحب نو دوسری ساری فیملی نو احمد عاصف صاحب نو سب نو اللہ پاک اس قرآن دی برکت نال دین دنیا دے بھلائیاں دے جتنے بٹی سے بان گئے جتنے حضرات اس چک دے دور درات دے فوت ہو گئے اللہ صاحب دی جنت پکی فرمائے اور ساڑے حاجی نور وحمد غن صاحب فوت ہو گئے اللہ اونہ دی بکشش فرمائے زندگی باقی تو ملاقات باقی چھوٹی جی گزارت ایک بے